اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست آپ کا خادم شکیل ازان علی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو آج ویلوگ کچھ یوں ہیں کہ ہم ایک بہتی ڈینجرک قسم کی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں اور آئے تو ہم گھومنے کے لیے ہیں لیکن یہ کہ ہمارا دل کر گیا تھے چلو ہم یہاں پہ ویلوگ بھی بنائیں اور جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہتی زیادہ خطرناک ہے ہم نے یہاں پہ رات میں بھی آکے ویڈیو بہت زیادہ بنائی ہے میں نے لیکن دن میں بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک ویلوگ ہونا چاہیے یہاں کا تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ہمارا چینل پہلے سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے اور میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور بتاتے ہیں بھی اس جگہ کے بارے میں اور کچھ گھناتے پھراتے ہیں بھی آپ کو اور میرے ساتھ کے جو دوست ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں کچھ موویز بھی بڑھنا آ رہے ہیں کچھ کھیل کود بھی ہو رہی ہے ہاسا مزاہ بھی ہو رہا ہے تو بڑھتے ہیں آگے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پیچھے والے سائیڈ اور گھومتے پھرتے بھی ہیں اور بات چیت بھی ہوگی یہ ہمارے پیچھے ایک مسجد بھی ہے بہت بڑی اور بہت مشہور اور چلتے ہیں دوستوں کی طرف بھی اور میں آپ کو جگہ بھی دکھاتا ہوں اور بہت مزدار باتیں بھی ہوں گے اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ ہم شکار بھی کریں گے اور شکار کس کا ہوگا یہ تو آپ کو بتانا ہی بھول گئے شکار ہوگا ہمارا گلیل کے ساتھ اور پرندوں کا اب دیکھتے ہیں کون سا پرندہ ہم گرا پاتے ہیں یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں جو بھی ہے تو بڑھتے ہیں دوستوں آگے دکھاتے ہیں آپ کو تو دوستوں جگہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہوئے 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 تباہی کی جگہ ہے قسم سے بھائی اس طرح کی ڈینجرس جگہ زندگی میں میں نے نہیں دیکھے کبھی بھی اور بھی بہت کچھ ہے یہاں پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو لیکن اس سے پہلے کہ میں نے بولا تھا آپ کو کہ آج شکار ہوگا تو یہ دیکھیں جی کہتے ہیں کہ چڑھا کھانا جو ہے نا بڑا فیدی مند ہوتا ہے تو دوست نے چڑھے کو ایک کو ویسے ہی ہاسے ہاسے میں مزاق مزاق میں لگایا وہ لگ گیا تو چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن ہے بہت فیدی مند اتنا کہ فیدی مند ہے کہ سمجھو آپ بہت زیادہ یہ ہیٹ اپ گرم ہوتا ہے گرم کی مثال یہ کہ جس طرح کے مچھلی کا گوشت ہو گیا بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ فیدی مند اس طرح کہ یہ بھی ایک بہت زیادہ فیدی مند اور بہت زیادہ گرم سردی کے لیے گرمیوں کے بھی لوگ کھا لیتے ہیں بھئی تو یہ سردیوں کے لیے بہت زیادہ فیدی مند چیز ہے دیکھیں جی جگہ دیکھیں کیسی ڈینجرس قسم کی ہے اور مزے کی بات ہے ہم یہاں پہ مووی بنانے کے لیے تو آئی ہی آئے ہیں لیکن یہ کہ ایک اور بھی چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پہ جو آپ کو دیواروں میں سراح نظر آ رہے ہیں ہم بیسکلی آئے ہیں ان کے لیے تھے یہ دیکھیں دیواروں میں سراح جو ہے اور سراحوں کے لیے کیوں آئے تھے جی کہ یہاں پہ شکار بہت زیادہ ہوتا ہے خاص ہے کہ وہ لالیوں کا تو ہم تو اسی لیے آئے تھے یہاں پہ اور آئی 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 کانٹے لگتے ہیں وہ آئی ہم تو اسی چکروں میں آئے تھے اور یہاں پہ آکے دیکھا تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے یا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی نے غلط رہ دیو یہ دیکھیں سراح ہے نا سارے اور اس میں پرندے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مارنا غلط بات ہے یا کوئی لیکن یہ ہے کہ میں اپنی سوچ سے کہوں گا کہ پرندہ جو بھی ہے کھانے والی چیز ہے تو اس کو بے شک کھاؤ مارو اور کھاؤ ضرور پھینک کے مت جاؤ کیونکہ وہ ایک حرام چیز بن جاتی وہ گھنے گار بھی ہو جاتے ہیں لوگ کھانے والی چیز ہے اس کو کھاؤ بے شک تو ہم تو اسی چکروں میں آئے تھے یہاں لیکن آکے دیکھا تو وہ تو یہاں پہ کچھ ایسی چیز ہے ہی نہیں خوفناک جگہ اور خوفناک یہاں پہ منظر ہے بیسیکلی ہم تو جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں ملا نہیں تو کوشش ہے کہ اللہ کرے مل جائے تو ہو سکتا ہے کانٹے تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ایسا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں پرانی جگہ تھی کوئی یا کوئی مارت تھی جو بھی تھا میں اتنے دور سے یہ جگہ آپ کو دکھانے کے لئے لائے تھا وہاں سے چل کے سرنگ بنی ہوئی ہے سرنگ نہیں بنی ہوئی نیچے کوئی چیز بھی ہے یہ سرنگ کی ٹائپ بنی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ جگہ پہ ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کافی جگہ ہے وہ سائیڈ پہ بھی چلتے ہیں لے کیا آپ کو دکھاتا ہوں اور وہاں پہ بھی دیکھیں گے آپ سرنگ کی ٹائپ بنی ہوئی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں ایسی بہت سے جگہ پڑی ہیں جی بہت سے زیادہ جگہ ہے جن پہ ایسے ایسی چیزیں رہ رہی ہیں اندر زمین کے اور ایسی سے جگہ بھنی ہوئی ہیں کہ پوچھے مات جی ہمارا شکار کا جو ہے چکر وہ تو ہو گیا کینسل لگتا ہے بس شاید قسمت چمکی جائے کوئی نہ کوئی ہم نے وہ کیا تھا مرگابییں بھی تھی وہاں پہ اور وہ کامنی کامنی بھی تھی کامنی کے پتن کیا بولتے اس کو ایسا ہی کچھ ہے وہ تو وہ بھی تھے اور مزے کی بات ہے کہ شکار وہاں پہ پر پرندوں کا تو بے بہا تھا اتنا زیادہ تھا کہ بھائی جیسے مرضی وہ نکال کے پرندیں مار کے لے کے جا سکتے تھے لیکن وہاں پہ پرابلم میں ایک اور ہی تھی بس وہ یہ تھی کہ بس وہاں پہ شکار کرنا منا گیا ہوا تھا تو ہو نہیں سکا یار مسیبت ہے بھائی تو دوستو یہ دیکھیں یہ سراہوں کی بات کر رہا تھا میں کہ یہ پرندوں کے لیے ہی ہیں سراہ اور بے بہا اس کو بولتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں یہ دیکھیں جگہ دیکھیں چلتا ہوں اوپر بھی لے کے چلتا ہوں ادھر بھی لے کے چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب دیکھتے جائیں کس طرح کی خطرنا کا جگہ ہے جی اور یہ آج کا بلوگ جو ہے یہ سمجھے کہ کیا بولو اس کو آج تو وہ بات نہیں ہے کہ ہم بیسے دوست ہیں کہ کیسا نیچے نہیں میں جا سا تھا ہمدھر بے رکھو دے رکھو تو دوستو سمجھیں کہ آج صرف ہم آپ کو یہ ہی دکھا رہے ہیں کہ یہ ویرانی جگہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن یہ ویران بھی پہلے بہت زیادہ آباد تھی اس جگہ کے بڑی مثالیں دی گئی ہیں بھئی بڑے قصے بڑی کہانیاں تھی اس کے بھی خیر کوئی میرے پاس نہیں ہے ورنہ ہوتا تو میں اس سے آپ کی بات چیت بھی کرواتا ہے اور پوچھتے بھی اس بارے میں ابھی تو دیکھیں آس پاس کوئی بھی چیز نہیں نظر آ رہی ہے وہ مٹی مٹی دھولی دھول ہے اور کوئی چیز نہیں دھر آس پاس لیکن یہ ضرور کہوں گا یہ کیا بنا ہوا جیسے بنا کر رکھا مٹی میں قسم سے گس گئی آرہا ہم آئے کیا کرنے ہیں تو ادھر ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ میں تو یہی نہیں سمجھا رہی ہے بارحل جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے جی اس سے تو ہم نے گھبرا آ رہے ہیں ولی بھائی لگے ہوئے ہیں مووی بنا رہے ہیں اس ویلوک والا شمشہ لی جی بھائی بہت بہترین کام ہے جی چکیل بھائی شکار کے لیے گئے ہیں دیکھیں بھائی شکار کے لیے ہیں چکیل بھائی ہی صرف چکیل بھائی اتھر ہے کبھا کو چھوڑو ادھر آؤ وہ وہ سامنے درخت پہ بیٹھ گئی یہ دیکھو یہ آگئی نا ادھر ہی بیٹھ ہیں وہ بھی ادھر بھائی وہ سامنے وہ ٹالی پہ ٹالی کی تیر ٹالی ٹالی وہ ٹالی کے درخت پہ جو اشکیل بھائی جا رہے ہیں اب سردی بڑھ رہی ہے جی شکار تو ہوا نہیں تو چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے جا کے کچھ مل جائے تو یہ بڑا شکاری ہے جی دیکھیں یہ بڑا شکاری ہے میں چھوٹا شکاری گلیل اس کے پاس ہے اور سنگلیا گیتے ہیں سنگلیا گیتے ہیں کہ میں ربڑا ربڑا کرتا رہے تو ربڑا پاک ہی بھی کھلوتا ہے بڑھتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہے تو